اسلام علیکم ورکم ٹو مائی یوٹیوب چینل داماز کچن آج آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے شادیوں والا لوکی حلوہ تو چلنے چلتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لیا ہے لوکی جو ہے آدھا کلو ون فورت کپ گھی لیا ہے ایک کپ چینی آدھا کپ خویا کچھ بادام پستے کٹے ہوئے ون فورت ٹی سپون الائچی پاودر اور ایک کپ دودھ تو چلتے ہیں اور سب سے پہلے لوکی کو قدو کش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لی ہے لوکیاں جس کا اوپر کا حصہ ہم کٹ لیں گے اور کسی بھی پیلئر کے مدد سے ہم جو ہے اس کے چھلکے اتار لیں گے تو سارے لوکیوں کے چھلکے اتار لیے ہیں اب ہم لوکی کو جو ہے بیچ سے کریں گے کٹ اور اس کے جتے بھی بیچ ہیں ان سب کو ریموف کر دیں گے ان سب کو نکال دیں گے یہی وہ ٹیکنیک ہوتی ہے جو عموماً ہم ہلوہ بناتے ہوئے گلتی کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پانی ریلیز ہو جاتا ہے لوکی کا تو یہ پانی والا جو سٹریکٹ ہوتا ہے یعنی بیچ اس میں بہت پانی ہوتا ہے تو ہم اسے پہلے ہی پکانے سے پہلے ہی ریموف کر دیں گے تو سارے دیکھیں ہم لوگ نے ساری جو لوکیاں ہیں اس کے جو بیچ تھے اسے نکال لیا ہے اب اسے کریں گے قدو کش تو کسی بھی پلائر کے مدد سے آپ جو ہے گریٹر کے مدد سے اسے قدو کش کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہاں پہ ساری لوکیوں کو ہم نے کر دیا ہے قدو کش اچھا قدو کش کر کے ہمیں اسے رکھنا نہیں ہے ورنہ ہماری لوکیاں جو ہے فوراں کالی پڑ جائیں گی تو اسے چلتے ہیں پکانے کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے پہن لیا ہے اس پہ شامل کر دیں گے ساری لوکی جو ہم نے قدو کش کی تھی اور اسے تیز آنچ پہ پکائیں گے پانچ سے سانت منٹ تاکہ لوکی کا جتنا بھی پانی ہے ایکسٹرا وہ سارا ابھی ہی ریلیز ہو جائے اور ایووپریٹ ہو جائے یعنی سوک جائے تو یہاں پہ ہم چلاتے رہیں گے چمچ کو تو دیکھیں پانچ سے سانت منٹ ہو چکے تھے اور جو لوکی تھی اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا تھا تو اب شامل کر دیں گے اس کے اندر ایک کپ دودھ اور اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم پانچ سے سانت منٹ کے لیے سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پانچ سے سانت منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ دودھ میں تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور دودھ جو ہے وہ اچھی طرح سے ایوپریٹ ہو جائے سوک جائے تو دیکھیں پانچ سے سانت منٹ ہو چکی تھی تو دیکھیں ہمارا جو دودھ تھا وہ اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے تو اب جو ہے ہم کریں گے چولے کو ہائے اور اسے مزید ہم پانچ منٹ جو ہے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ جتنا بھی تھوڑا بہت پانی ہے یا دودھ ہے اس میں وہ بھی ڈرائ ہو جائے تو دیکھیں دو منٹ ہم نے مزید اس کو ہائی فلیم پہ جو ہے فرائی کر رہا تھا اب اس کے اندر شامل کر دیں گے چینی اور اسے بھی ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک کہ چینی جو اچھی طرح سے ڈیزول نہ ہو جائے لوکی میں اور وہ بھی ڈرائی نہ ہو جائے تو دیکھیں لوکی جو تھی لوکی میں جو چینی تھی وہ اچھی طرح سے شیرہ بنا لیا تھا اب دیکھیں شیرہ بھی جو ہے پانچ سے سانت منٹ میں ہائی فلیم پہ سوک گیا تھا تو اب شامل کریں گے اس کے اندر گھی اور گھی نالنے کے بعد جو ہے ہم نے بھنائی کرنی ہے بھنائی اس کی جو لوکی کے حلوے میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ اس کی بھنائی میں ہوتی ہے جتنی اچھی طرح سے اب اس کی بھنائی کریں گے یہ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا تو دیکھیں گھی جو تھا وہ ہلکا سا پانچ منٹ ہم نے ہائی فلیم پہ کرا تھا اب اس میں شامل کر دی تھی الائچی پاودر اور ساتھی میں شامل کر دیں گے بادام اور پستو کو اسے بھی ہائی فلیم پہ ہم اتنا جو ہے بھنائی کریں گے اس کی کہ جو گھی ہے وہ الگ ہمیں الگ سے نظر آنے لگے تو اسے تقریباً دس منٹ لگتے ہائی فلیم پہ اسے فرائی کرنے میں اور اس کا کلر بھی اچھا خوبصورت سا ہو جاتا اور یہ فرائی بھی ہو جاتا ہے یعنی اچھا سا بھون جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ لوکی کتنی اچھی طرح سے بھون چکی تھی اب اس میں شامل کریں گے کھویا اور کھویا دارنے کے بعد ہم چولے کو کر دیں گے میڈیم ٹو لو اور اسے جو ہے پانچ سا ساتھ منٹ پکائیں گے تاکہ جو کھویا ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور جو گھی ہے وہ دوبارہ سے نظر آنے لگے تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور جو ہے جو کھویا تھا وہ بھی اچھی طرح سے جو ہے گھل گیا ہے ہمارے ہلوے میں تو کتنی خوبصورت سی شکل آئی ہے اب کر رہا ہم نے فلیم آف اور اسے کریں گے ڈش آؤٹ اور اسے گارنش کر دیں گے آپ کسی بھی چیز سے اس کو جو ہے گارنش کر سکتے ہیں یہاں پر جو کھویا تھا اس کے ساتھ میں گارنش کر رہی ہوں اسے اسے سائیڈوں پر لگا دیا ہے یا آپ چاہیں تو کوئی بھی ڈیزائن اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور بیچ میں جو ہے تھوڑا سے بادام لگا دیں گے تاکہ ایک خوبصورت سی پریزنٹیبل ہماری جو ہے وہ ڈش لگے تو امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور مزید ریسیپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تماس کچن کو ضرور دیکھیں زندگی رہی اور صحت نے ساتھ دیا تو ملیں گے ایک نیکس نئی ویڈیو کے ساتھ till then اللہ حافظ